موسیقی موسیقی ناظرین دیکھیں کتنے پیارے بچے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام آپ کو کیا نام ہے احمد احمد آپ انجوائے کر رہے ہیں جی موزا کیا کیا دیکھیں ہے ہمارا رائم بھی دیکھ moje دیکھا ہمارا رائم بھی دیکھیں سوزی کو مس کری ہیں ہونی چاہی ہے نا یہاں پہ کیا کیا کھائیا آپ نے یہاں رہا پہ بسکیت کھائی اور کپکککو کھائی آئنتے آپ کو کیا پسند ہے میری بیٹی کو تو پیریرڈ آنیمیل سکا ہی اس لیہ کیا مہجھا ہی کون سا دانر پسند ہے کب کب آتے ہو سوزی دو چار ماں آتے جاتے ہیں دو چار میں آتے جاتے ہیں کیا کا دیکھ رہا ہے تڑھیائی گوڑا ایلیفنٹ کی تاشیر بچوں یہ دیکھیں یہ رائنو آ رہا ہے کتنا مستی کر رہا ہے یہ آپ کو تو اچھا لگتا ہوگا مجھے بھی اچھا لگتا ہے چلیں آنکھے چلتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں ابھی چیزیں دکھاتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کہاں سے آئے ہیں میں اسلام آباد شاہی ہوں اور میرے نام ایشہ خوری آپ اسلام آباد سے زود دیکھنے آئے ہو جی کیسا لگتا بہت اچھا لگتا اور بہت یہاں پر جانوے بھی ہیں آپ کو کونسا جانو پسند آیا مجھے سب سے زیادہ جیراف پسند آیا جانوے کی پیٹیشن کے بارے میں کیا جواب ہے سب سے پہلی بات کے یہاں پر ان لوگوں کو بند رکھنا نہیں چاہیے کیا لکھتا ہوں گا جاتے ہیں اگر کھولا چھوڑیں گے تو پھر تو وہ کٹیں گے تو جنگل میں بھی چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں سفاری پاک ہونا چاہیے جی ہینکیو یہ دیکھیں ہم اسے کتنا انجوائے کر رہے ہیں میں آپ کو ہیران دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارے پیارا ہیران نے چھوڑی ہے اور وہ خانہ کھا رہے ہیں کافی دور ہے یہاں سے یہ ہیران مگر اسے پاڑا کر دیا آئے بچوں شیر سے ملتے ہیں شیر لکتا رسٹ کر رہا ہے چلیں اس کو رسٹ کرنے دیتے ہیں آنگے چلتے ہیں آئیے میں آپ کو نیل گائے دکھاتے ہیں یہ نیل گائے ہے مگر یہ نیلی نہیں ہے اس کو تین ما بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو لاپر چلتے ہیں چلیں آنکے چلتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا انٹوائی کریں ہمیں ماشک کم لگایا ہے ایسا کرونا وائرس کے وجہ سے ماشک کم لگایا ہے آپ نے ماشک لگنام چاہے ہیں جی ماشک کم لگنا چاہے ہیں کیونکہ ماشک کم لگنا چاہے ہیں چاہے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرمی کابل ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے ہمیں جب ہم پبلک پلے سپے آئیں تو ہمیں ماشک لگا کی آئیں ہی آنا چاہے ہیں یہ دیکھیں وائٹ ٹائگر ایک درگ دکھا گے چلاا ہا گیا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک بٹے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں سر زو میں لوگ ڈیلی کتنے آتے ہیں آٹھ سے دس ہزار لوگ آتے ہیں جبکہ اعتبار والے دن تیس سے چالیس ہزار لوگ یہاں پہ سیار کرنے آتے ہیں وہ لوگ کتنا انجائے کرتے ہیں مہت زیادہ انجائے کرتے ہیں میں تعداد آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ انجازہ کر سکتی ہیں لوگ انجائے کرتے ہیں تو وہ پھر بار بار آتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اچھے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر لے کے جائیں وہ دوبارہ دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں وہ بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے قسموں پہ جنرلی جانور ہیں رندے ہیں ریپ ٹائل ہیں ان کو وہ دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں سائے سوزی کہاں ہے کب آئے گی یہ بیٹے سوزی جو تھی وہ تین سال پہلے جو ہےنا اس کی ڈیتھ ہو گی تھی اور اب ہم نیا جو ہےنا وہ ایلیفنٹ کا ایک پیر وہ لانے کے لیے جو ہےنا وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ شاید جلد وہ ایک پیر پہلے ایک تھی ہم اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم دو جو اینا ہاتھی کے بچے یہاں پہ آئیں اور پھر وہ یہیں بڑے ہوں اور جو اینا وہ اپنی یادیں جو اینا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ بھی اسی طرح بڑی ہوں گی اور وہ بھی پھر آپ پتائیں گی کہ یہ اتنی چھوٹی تھی جب میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا پھر اب میں اتنی بڑی ہو گیا ٹھیک ہے یہ پھر اس طرح سلسا چلتا ہے کون سے جانوار یا فرندوں کو دیکھ کے بچے سادہ خوش ہوتے ہیں بیٹے ہر ایک بچے کے اپنی پسند ہوتی ہے جیسے آپ نے سوزی کا کہا سوزی کو بہت سارے بچے پسند کرتے تھے کوئی چمپینزی کو پسند کرتا ہے کوئی شیر کو پسند کرتا ہے کوئی ٹائگر کو پسند کرتا ہے کوئی مول سے جو اینا لطف اندوز ہوتا ہے کوئی پیرٹس ہیں مختلف قسمت ہوتے ہیں ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں ان سے انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ ہم نے سنیک بھی رکھے ہوئے ہیں مگر مچ بھی ہیں وہ ہر ایک اپنا شوق ہے اور ہر جانوار کی اپنی خصوصیت اور رہمیت ہے اس لئے سارے جانوار جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ بچوں کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے محضوظ کرتے ہیں اور ہر بچے کی اپنی پسند ہے تو شیر اور ٹائگر وہ عام طور پر زیادہ بچے اس کو پسند کرتے ہیں جانوار سے کرونا بارشن تو نہیں پھینے گا بچوں کو پھینے گا جی بیٹے یہ اس پہ آپ کا یہ قویسچن بڑا زبردست ہے اور آج کل جو یہ بابا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے بہت اہم بھی ہے تو ہم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانواروں کو دیکھنے سے اس طرح کا کوئی مسئل نہیں ہوگا لیکن جانواروں کو ٹچ کرنے سے یا ان کے بہت قریب جانے سے یا ان کے پنجروں کو ہاتھ لگانے سے یہ کرونا کا خطشہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ہم پورے انظامات دونے کر رہے ہیں ہم نے تمام جو پنجروں کو ڈس انفیکٹ کیا ہے وہاں پہ سپریے کیے ہم نے اور اس کو محفوظ بنایا ہے تاکہ ہمارے پاس آپ جیسے چھوٹے بچے جو بھول ہیں وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو خلانہ خاصتہ یہاں سے کوئی پرشا نہیں نہیں ہو انکل جانواروں کو جو چیزیں کھلاتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں یہ جو زو میں شیئر کرنے میں جو ہدایت ہے زو کی طرف سے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جانوروں کا کچھ نہیں کھلائیں گے جانوروں کو کھلانا جو ہے ان کی صحت کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہے اور اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے میں تمام بچوں سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں ان کو ہم سمجھاتے ہیں وہ ٹڑیا گھر کے جانوروں کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کھلائیں جس جانور نے جو کھانا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس جانور کو گزانہ کی بنیاد پہ ان کی جو مقررہ مقدار اور جو ان کے لئے مقرر کردہ راشن ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کھلانا یا غیر ضروری چیز کھلانا ان کے لئے نفسان دے ہو سکتی ہے اور اس طرح کھلانے سے بعض اوقات شاپر شاپنگ بیک جو پلاسٹک شاپنگ بیک مغیرہ جو ہے یا ریپرز ہیں وہ جانور تک پہنچتے ہیں وہ بھی وہ کھا جاتے ہیں جس سے کئی دفعہ ان کی امباد واقع ہو جاتی ہیں اس لئے یہ بہت جو اہنا اہم بات ہے کہ جب آپ جو گیا گھر میں آئیں تو جانوروں کو آپ نے کچھ نہیں کھلانا کیونکہ ہم ان کا پورا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور ویسے اب ہم نے جو کے اندر جو پلاسٹک بیکز ہیں اس پر بھی مکمل پابندی لگا دی ہے اب جو میں آنے والے جو شاہیتین ہیں بچے ہیں ہم ان کو یہ جو اہنا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ شاپنگ بیک پلاسٹک شاپنگ بیک یہاں پر نہ لے کے ہیں اور اس کا استعمال جائے ہیں وہ ختم کرتے ہیں بیٹے میں یہاں کا چونکہ انچار ہوں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ باپ جو ہے اپنے سارے بچوں سے ایک ہی جتنا وہ پیار کرتا ہے تو میرے لیے یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے پیارے ہیں مجھے سارے اچھے لگتے ہیں مجھے وہ سارے عزیز ہیں اور وہ سارے خوبصورت ہیں قدرت نے یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں ان کے اپنے اپنے ہر ایک کے خواہد ہیں ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں اور یہ ایک پورا علم تعلیم ہے ایک علم ہے اور یہ جو اہنا کوئی بھی ایسا جانور نہیں جس کو میں کہہ سکوں کہ وہ مجھے اچھانی لگتا ہے مجھے سارے ہی جانور اچھے لگتا ہے انکل آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے بہت مزایا بہت مزایا مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو نبی زندگی دے اور آپ کو دیریکٹر روح بنائے مستقل کا جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے سب سے بڑا چڑیا گھر ہے اور یہ دنیا کا تیسرا پرانا چڑیا گھر بھی ہے یہ جو جو ہے ایٹین سامنٹی ٹون میں بنا تھا اب بھی چڑیا گھر میں ون تھرٹی فائیف کے قریب جانور ہیں اس وقت لگوں میں ون تھرٹی فائیف کے سامنے تین ہزار جانور ہیں یہ اس چینورگی اچھیا کا بڑا زہو بھی ہے یہ دیکھیں تچھپا دیکھیں کتنے مزے سے چل رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہارے کچھ کھانے کو مانگیں گے لیکن ہمیں انہیں کچھ دینا نہیں ہے کیونکہ یہ منا ہے دیکھیں بچھو یہ منکی ہیں اور یہ بھی آپ کی طرح کھیل رہے ہیں چلیں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی